اسلام علیکم دوستو کیسی طبیعت ہے تابین پنجابی چاہفتاب احمد تابی حضر ہے اور توڑے سب لئے خوش خبری ہے کہ جنہیں جنہیں وہاب ریاض دی بیعت کرنی ہے منو اپنا نام لکھوا دوے کیونکہ او وقت دے ولی بن گئنے اور اونا نو سچے خواب آنے شروع ہو گئنے آج جی پلہ ہورچ پریس کانفرنس کردے ہویاں اونا کیا کہ منو خواب آ رہا سی کہ میں قدی سرفراز کو جا رہاں قدی مکی آرثر کو جا رہاں اور پھر منو خواب آیا کہ چیف سلیکٹر انزمام الحق نے انہوں فون کیتا ہے انہوں کیا ہے کہ تسی ورلڈ کپ کھیڑو گے جناب وقت دے ولی بن گئنے ساڑے وحاب ریاض صاحب اور انہوں نے تحر القادری اور منظور وسانتوباد خواب آندا سلسلہ وی شروع کر دیتا ہے اور میں انہوں نے کوئی دن چیف خواب آ جائے کہ میری بھی کوئی خواب سچی ہو جائے تو میں بھی کسی ولایت مقام پہ پہنچ جاواں جناب ورلڈ کپ دے حصہ بن جائے کہ کسی کھلاڑی دے خواب آنے سچی ثابت آنے کیوں نہ اترائیاں چاہوے نہ اپنجیاں چاہوے تے اچانک ورلڈ کپ دے حصہ بن جائے اور اسی دے سمجھنے ساں کوئی وڈائی دنڈا آیا ہے جڑا پاکستان کرکٹ بورڈ نو کہ انہوں رکھنا مجبوری بن گیا مگر جناب ایس طرح دی کوئی گل نہیں کوئی وڈی سفارش نہیں کروای انہوں سچے خواب آئے نے اور نالو نا کیا کہ میرے والد مرہوم دی بھی خواہش سی کہ میں ورلڈ کپ کھیڑا بہت اچھے انسان سن اور اللہ تعالیٰ نو غریقے رحمت کرے اور اگر وہ حیات ہوندے تے وہاب ریاض قدیوی ٹیم چوب باہر نہ ہوندہ کیونکہ وہ بڑے اپنے پتر واسطے افٹ کردے سن تے جناب گلے وے ایک ایک لطیفہ یاد آگیا ہے اور جانے جانے تا نسنا دیما کہ ایک مولوی صاحب سنو جمعہ دن خطبہ دے رہے سن کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے رحیم ہے قریم ہے کوئی پتہ نہیں بے نمازی ہے نمی بخش دوے تے ایک پنجی تری سال پرانا بابا اٹھیا جڑا پنج وقت دا نمازی سی تحجد گزار سی او کھڑا ہویا تے انہیں آکھیں مولوی صاحبے ہیں تو مور زیادتی ہے نا جناب تے جناب او کھلاڑی جڑے مکی آرثر تا گئے لہور چا قضافی سٹیڈیم چے نیشنل کرکٹ اکیڈمی چے گرمی وچے رگڑا سندے رہے او تے دناکی وچارے بار ہو گئے جنید خان نے مو تے پٹی بن کے اتجاج کیتا تے فہی مشرف آؤٹ ہو گئے اس تو بعد آبدالی نوں چوٹا دے کے میں نوں چوٹا کروانگا کہ ایک میچ کھڑا کے تے فارق کر دیتا گیا اور نار وحاب ریاض نے ایک کیا کے تنقید کرنا لیانو میری صرف منفی چیزیں نظر آنی ہیں جناب منفی چیزیں صحیقتا نہیں کر دے اسی سچیاں گلنگ کرنے ہیں کیونکہ تو آڑے ٹیم چے شامل ہون نار بھارتی کرکٹ ٹریم ضرور پنگڑا پائے گی کیونکہ جس نائی دی پرفارمس تو تسی بار ہوئے سو اٹھو ورہ انتوسان بیاسی رنز دیتے سان تے تسی انجڈ ہو کے جا کے پیمیلین چپ بے گئے سو دو سال بعد تسی کرکٹ چاہ رہے ہو پی ایس ایل دی پرفارمس نو میں اس وقت سے قدی نہیں منیا کیونکہ آقب جاوید نے مینال انٹرویو جھ کیا سی کہ بال بنائے بغیر جسے ریورس سونگ کر کے بخائے گا پھر میں انو بولر مننگا پاکستانی امپائرز دی مجبوریاں دیا نے جی انہا دی اپنی پروڈکٹ پی ایس ایل انہا کھلاریاں نا تعلقات بھی اچھے رکھنے ہوندے نے تے او بالل تیان کٹ رکھتے نے اکھان نوٹ کے رکھتے نے تے جڑا بندہ جو مرضی کرے او دا نوٹس کٹ ہوا دے لیندے نے تے لیندے بھی نے تے کسے مارجے بندہ دے لیندے نے کسے ہمبل بیک گراؤنڈ جسرا عبد علی ہو گیا جنید خان ہو گیا اے واجے لوکاندہ تے نظر رکھتے نے تے جڑے پاوے آڑے ہون تے اونا نو زرا اگنور کیتا جاندہ ہے تے نالو نہ کیا جی کہ جڑے میرے تے تنقید کرن نالے نو ساڑے باست میرے باستے ہون دعا ماں کرن جناب تو سیاپی وقت دے والی بان گئے تو ساڑے باستے دعا ماں کرن دیکھی ضرورت ہے مگر اسی پھر بھی دعا ماں کرنگے اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں کہ افتاب تابیت ہے سارے یار دوست سارے فینز توڑے باستے دعا کرن گے توڑی کامیابی باستے دعا کرن گے اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ایک خواب ہو رہا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جت کے آ رہا ہے اور فائنل میچ دے من آف دا میچ وہاں ریاض نے اللہ کرے خواب جلدی آوے کیونکہ ایک خواب ضرور آنا چاہید ہے نہیں تھے خواب سہارے صحیح خواب ادھورے توہیں افتاب احمد تابی ندیو اجازت شیر اچھا چلوئے کوئی شیر ہور سنا دینا کہ بڑی مشکل سے سلایا ہے خود کو میں نے بڑی مشکل سے سلایا ہے خود کو میں نے اپنی آنکھوں کو تیرے خواب کا لالچ دے کر اللہ کرے جی تو آنوی سچے خواب آن منوی سچے خواب آن تی اسیوی وقت دے ولی بن جائیے افتاب احمد تابی ندیو اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ